تو یہ پوری رات عبادت کی رات ہے یہ کب ہوتی ہے اس پر بھی علمان جائیے بتا دیا گیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہد فرمائے چالیس کے قریب اقوال حدیث میں آتے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس پر ہے کہ یہ جو ہے رمضان مبارک میں ہوتی ہے بعض علماء نے کہا ہے پورے سال میں رہتی ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ صرف اکثر علماء نے کہا ہے رمضان نہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ ایک بڑی تعداد کہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ روایت نہیں ہے کہ تاق راتوں میں ہوتی ہے اس میں بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ستائیس وی شب کو ہوتی ہے بعض نے یقینی طور پر کہا اکیس وی شب کو ہوتی ہے لیکن آئیس پر اعتدال کا قول یہی ہے کہ وہ تاق راتوں میں ہوتی ہے اور ہر سال بدلتی رہتی ہے اس کے قرآن مجید میں دو جگہ اس کا ذکر ہے انہا انزلنا فی لیلہ تی مبارکتن انہا کنہ منزرین اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے سورہ دخان میں اور یہاں سورہ اس میں تو بعض نے کہا ہے کہ لیلت مبارک کا جو ہے یہ پندرہ شابان کی رات ہے لیکن اکثر کا رائے ہے کہ یہ بھی لیلت القدری کے فضائل ہے بیان کے گئے ہیں تو شاولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس سال میں دو دفع ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لیلت جو ہے جو پورے سال میں دائر رہتی ہے اور وہ الگ الگ بدلتی رہتی ہے وہ اکثر رمضان میں ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو ہے لیلت القدر صرف رمضان میں ہوتی ہے اور آخر کی آشرے کی تاک راتوں میں اکیس، تہیس، پچیس، ستائیس، انتیس میں سے کسی رات میں ہوتی ہے سب سے زیادہ روایتیں اکیس اور ستائیس کی ہیں اور آخری درجہ میں سب سے زیادہ ستائیس کی اکیس اور ستائیس بیسے اکیس، تہیس، پچیس، ستائیس، انتیس کی راتوں میں کسی دن بھی ہو سکتی ہے تو اس میں لیکن سب سے زیادہ ستائیس ہوئی شب کی ہے جو ہے وہ ہے روایت ہے کہ اس میں کیسی عبادت کی جائے کیا کیا جائے اس کے لیے بھی کوئی خاص مخصوص وہ نہیں کیا ہے قرآن کی تلاوت بھی کی جائے دعا بھی بھانگی جائے نمازیں بھی پڑھی جائیں تسبیح پیڑ جائے استغفار بھی کیا جائے توبہ بھی کی جائے اللہ کی سامنے اور ساری چیزوں کو کریں دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے تو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہ کر لی جائیں تو اسے جو ہے قدر کے ساتھ گزارا جائے ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس کہ تمہیں جو ہے شب قدر کا صحیح وقت بتا دوں لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی تائین اٹھا لی گئی اب متعین نہیں رہا اس سے علماء نے یہ دو باتیں لکھی لی ہیں ایک تو ایک آپس کا جھگڑا کتنی بڑی خطرناک ہے کہ ہمیشہ کے لیے خیر جو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے عقیدی وہ نہیں ملی لیکن یہ ظاہر ہے بعض علماء نے کہا کہ جس چیز کو تم اپنے لیے خلط سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے اس میں خیر ہے اور اس میں بڑی خیر یہ بھی ہے یہ عقین سے نہ بتانا کہ جس طرح خاص اوقات میں نیکی کرنے کا عجر بڑھ جاتا ہے اس طرح خاص اوقات اور مقدس اوقات بہتبرک اور بابرکت اوقات ہونے کے باوجود گناہ کرے گا آدمی تو اس پر سزا اور ابتلاہ بھی زیادہ ہوگی تو بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا اور رمضان میں بھی بعض لوگ گناہ کرتے ہیں حالانکہ لوگ معلوم ہیں اس طرح شبقہ معلوم ہو جانے کے بعد اگر گناہ کریں گے تو وہ پھر حلاکت اور کفر اور کہاں تک اللہ کے عذاب کے اخدار ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے یہ رکھا ہے دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بہانے سے تلاش کریں گے نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تعالی کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بندے کو معلوم بھی نہیں ہے پھر روزانہ محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو اس کے عمل کے مقبول ہونے کی زیادہ امید ہے تو ہمارے لئے اسی میں خیر ہے